موسیقی موسیقی برطانیہ کے نئے وزیر خارجہ دیویڈ لیمی نے بطور وزیر اپنے ابتدائی بیان میں غذا میں فوری جنگ بندی کی کوششوں کی حمایت کا اعلان کیا ہے ان کا یہ بیان سامنے آگیا ہے برطانوی لیبر پارٹی نے انتخابات میں تاریخی کامیابی حاصل کی اس کے ساتھ لیبر پارٹی کے کیرز ٹارمر کو شاہ چارلز نے وزیراعظم نام صدقیا جنہوں نے لیبر پارٹی کے خارجہ امور کے نگران ڈیویڈ لیمی کو وزیرا خارجہ کے طور پر ذمہ داری دی ہے 51 سالہ ڈیویڈ لیمی جنہوں نے ڈیویڈ کیمران کی جگہ لی ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ ملک کے اعلی سفارتکار بننے کے بعد انتھا کا سفارتکاری کے ساتھ کام کریں گے ڈیویڈ لیمی 2021 سے لیبر پارٹی کے خارجہ امور کے لیے ترجمان کے طور پر کام کرتے رہے کانگریس صدر ملکہ جن کھرگے نے پیپر لیگ کو لے کر موڈی حکومت پر حملہ کیا ہے انہوں نے لکھا موڈی حکومت نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ نیٹ یو جی میں کوئی پیپر لیگ نہیں ہوا ہے لاکھوں نوجوانوں کو یہ صفید جھوٹ کہا جا رہا ان کا مستقبل برباد کیا جا رہا انہوں نے مزید کہا ہے کہ وزارت تعلیم کا یہ بیان بے ذابط گیاں دھوکہ دہی صرف کچھ جگہوں پر ہوئی ہے یہ گمراہ کن بات ہے بی جے پی آر ایس ایس نے پورے تعلیمی نظام پر خبزہ کر کے تعلیمی مافیا کو پروان چڑھایا ان سی ای آر ٹی کی کتابوں میں ہیں اور یا امتحانات میں لیکھ ہو جانا موڈی حکومت ہمارے تعلیمی نظام کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے بی ایس پی کے تملناڈو یونٹ کے صدر کے آرم سٹرانگ کو گزشتہ روز چنائی میں ختل کر دیا گیا ان پر پیرمبور میں واقع ان کے گھر کے باہر حملہ کیا گیا زخمی آرم سٹرانگ کو اسپتال لے جائے گیا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ خرار دیا بی ایس پی سپریمو مائعوتی نے اس قتل پر سوال اٹھائے اور سخت کاروائی کا مطالبہ کیا جس کے بعد وزیراعلا ایم کسٹالن نے حملہ آوروں کی گرفتاری کے اطلاع سوشل میڈیا پر دی یہ قتل پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے سٹالن نے حملہ آوروں کی گرفتاری کے اطلاع دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بہوجن سماج پارٹی کے ریاستی صدر آرم سٹرانگ کا ختل حیران کن اور انتہائی افسوسناک ہیں پولیس نے رات و رات ختل میں ملوث لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے بھاری بارشوں کے پیش نظر شریع امنات حجی یاترہ کو بینا بر احتیاط عارضی بنیادوں پر ہفتے کے روز دونوں راستوں سے موطل کر دیا گئے ایک مطلق خوددہ نے بتایا کہ وسط کشمیر کے زلے گاندربل میں واقعے بالتل بیس کیمپ اور جنوبی کشمیر کے زلے آنتانگ میں واقعے ننن پہلگام بیس کیمپ پر گزشتہ شام سے رک رک کر بھاری بارشیں ہو رہی ہیں جس کے پیش نظر ہفتے کی صبح یاترہ کو دونوں راستوں سے موطل کر دیا گیا انہوں نے کہا ہے کہ یاترہ کو عارضی طور پر موطل کرنے کا فیصلہ بنابر احتیاط دلیا گیا ہے تاکہ یاتریوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے ان کا کہنا تھا کہ ہفتے کو یاترہ بحال ہونے کے بہت کم امکانات ہیں خیال رہے کہ یاترہ کے پہلے ہفتے کے دوران قریب دیڑھ لاکھ یاتری کشمیر میں تین ہزار آٹھ سو اسی کلومیٹر بلندی پر واقعے پوتر گھاپا کے درشن سے فیض یاب ہوئے ہیں گریسنا جمع کے بھگوٹین اگر بیس کیمپ سے ہفتے کے صبح پانچ ہزار آٹھ سو چھہتر یاتریوں پر مشتمل ایک اور خافلہ دو سو پینٹالیس گاڑیوں میں سخت سیکیورٹی بندبست کے بیچ کشمیر کے لیے روانہ ہوا اتر پردیش کی سابق وزرعالہ اور ابی ایس پی سپریم ام آیا وطی نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے دکھوں کو دور کرنے کے لیے ہاتھ راز کے بھولے بابا جیسے بہت سے دوسرے باباوں کے توہم پرستی اور منافقت سے بہکاوے میں نہ آئیں انہوں نے ہاتھ راز آنے ہی میں ہلاکتوں کے معاملے پہ خصورواروں کے خلاف سخت کاروائی کا بھی مطالبہ کیا سابق وزرعالہ مایوطی نے اپنے اکاؤنٹ پر تین پوسٹ رکی ہیں مایوطی نے کہا اپنی غریبی اور دیگر تمام اصائب کو دور کرنے کے لیے ملک کے غریبوں دلیتوں اور مظلوموں وغیرہ کو ہاتھ راز کے بھولے بابا جیسے بہت سے دوسرے باباوں کے توہم پرستی ایجک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں اللہ حافظ